ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل اینس سائنس اکیڈمی ایڈوانس کونٹی سرویرنگ سیول 303 سیول تھرڈیئر چیپٹر نمبر وان فریم سٹیکچر امارت کا تخمینہ شورٹ کوئشن کوئشن نمبر وان فریم سٹیکچر امارت کی یعنی بلڈنگ کی تعریف کریں ایسی امارت جس کا وزن کالموں کے ذریعے سے بنیاد تک پہنچے اور دیواریں صرف پردہ کے طور پر بنائی گئی ہوں فریم سٹیکچر بلڈنگ یعنی امارت کہہ لاتی ہے فریم سٹیکچر بلڈنگ کے تخمینہ کے مدوں یعنی آئٹموں کے نام لکھیں اس میں جو آئٹمز ہوتی ہیں وہ ایکسکاریشن، خدای، کنکریٹ کا کام، آسیسی ورک، انٹر کچنائی کا کام، ڈپی سی اور سٹیل ورک فریم سٹیکچر بلڈنگ شکل کا حجم معلوم کرنے کا عوض فارمولا لکھیں تو فارمولا دیا گیا ہے ای ون پلس ای ڈو بیس کا ایریا پلس ہم اس کے اوپر والے سائٹ کا ایریا جو ہے جو اس کی سکر فارم بنے گی اور ملٹیپلائے جو ان کے درمیان میں جو دفت ہے بیٹوین ای وان ٹو ای ٹو اور اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے ڈی کے ساتھ اور ٹوٹل کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ورلڈنگ کا فارمولا اسی طرح ٹرپیزیم شکل کا جو حجم ورلڈنگ کرنے کا ٹرپیزائیڈل فارمولا جو ہے بلائے ڈیوائیڈ بے سکس انٹو ای ون پلس ای ٹو پلس فور مین ایڈیا یہ بھی اسی طرح سے یہ ہے لیکن یہ ٹرپیزیم فارم میں آ جائے گی آگے تھے بیٹو بینڈنگ شیڈول کوشن نمبر فائف ایسا کھاکہ جس میں اس ٹیل باز کی لمبائیاں مروم کرنے کے لیے طریقہ کار وزی کیا گیا ہو بیٹو بینڈنگ شیڈول کہلاتا ہے اس شیڈول کا کھاکہ دجزال ہے جو نیچے دیا گیا اس میں سیڈیل نمبر سائز او بار ایس پوزیشن آورا لینڈ اس کے بعد ہم ایکسر لینڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہک جس کا فارمولا نائن ڈی ہے بینڈ اور پھر لیپس آ جائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے آور لیپس وگرہ 45 ڈی اور پھر لیس کا بار ایکچوائی لینڈ فائنڈ کریں گے پھر نمبروں باز آئیں گی کتنی ہیں اور اس کے بعد پھر ٹوٹل لینڈ اور پھر اس کو ہم جو ہے فیکٹر جو ہے ملٹیپلائی کرتے ہوئے ویٹ نکال لیں گے سلاب میں باز کی تعداد ملوم کرنے کا فارمولا تہیر ریڈ کریں تو اس کا فارمولا ہوتا ہے کہ جتنا سپین ہے ٹھیک ہے اس کا ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے سپیسنگ کے اوپر کہ ہم کتنی سپیسنگ راکھ رہے ہیں یعنی اگر ہمارے پاس سکس میٹر سپین ہے تو ہم سکس ملٹیپلائی بائی ہنڈڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سنٹی میٹرز آ جائیں گے اب ان سنٹی میٹرز کو ہم اگر ٹین سنٹی میٹر جو ہے سنٹر ٹو سنٹر اگر دیفرنس رکھ رہے ہیں سپیسنگ رکھ رہے ہیں تو اس پر ڈیوائیڈ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ سکسٹی ہو جائے گا اس میں پلس ون کر دیں گے تو سکسٹی ون نمبروں بار سے ہمارے یوز ہوں گے ایسا خقہ جس میں تخمینہ تیار کرنے کے لئے مختلف آئیٹموں کی مقداریں بلوم کر کے لکھی جائیں ٹھیک ہے اس میں مختلف قسم کی مقداریں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں مقداروں کا گوششوارہ یعنی ابسٹیکٹ آف کوسٹ یعنی کوانٹیز کہلاتا ہے سوری کوسٹ نہیں ہوگی یعنی کوانٹیز ہوں گے اسے بل آف کوانٹیز یعنی بیوکیو بھی کہا جاتا ہے یہ جو نیچے دیا گیا اس میں سیریل نمبر اس میں ڈسکرپشن لکھی جائے گی آئیٹم کو ان سے نمبرز کہیں لیند پیٹ ورہت اور کونٹیز بیسی کہلے اس میں صرف ہم کونٹیز فائنڈ آٹ کرتے ہیں جبکہ ابسٹیکٹ آف کوسٹ میں ہم اس کی اس پر آنے والی لاغت فائنڈ کرتے ہیں جن تخمینہ تیار کرتے ہوئے تیار کیا جانے والا ایسا خقہ اس میں مختلف آئیٹموں کی مقداریں اور ان کی لاغت ظاہر کی جائے قیمتوں کا گوششوارہ یعنی ابسٹیکٹ آف کوسٹ کہہ لاتا ہے جیسے فوری زیمبر سیریل نمبر وان میں ہم نمبر لکھیں گے آئیٹمز کے بارے میں لکھیں گے کہ ایکسکویشن ہے پھر اس کی کونٹیز جو ہم نے بیوکیو میں فائنڈ کی ہوگی وہ منشن کریں گے اور اس کا یونٹ ٹوزن سی افٹی یا جو ہنڈر سی افٹی یا سکوئر فیٹ کے ساب سے ہوں گے یا رننگ فیٹ ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا ریٹ لکھیں گے پر سکوئر فیٹ پر سی افٹی یا پر ایس افٹی جو بھی مطلب چیز میں پر آر ایفٹی جو ریٹ ہوگا وہ منشن کریں گے اور اسی یونٹ کے لحاظ سے اور پھر اس کی کوسٹ فائنڈ کر لیں گے اور اگر اس کا ریمارکس چاہیں تو ریمارکس بھی لکھ سکتے ہیں وانہ اس کو اگنوڈ کر دیں گے آگے کوئشن نائن آتا ہے بل آف کوانٹی کی طریف کریں جو پیچھ ہم کوئشن پر چکے ہیں اسی کے مطابق تحمیلتی کام کروانے کے لیے تیار کردہ ایسی دستویز جس میں کوئی کام یعنی کام کا نام یعنی کام کے مقدار فری اکائی ریٹ اور کل لاغت ظاہر کی گئی ہو بل آف کوانٹی کہلاتا ہے ٹینڈر میں شامل اس پل میں ریٹ اور لاغت شامل نہیں کی جاتی یہ بیو کیوں ہوتا ہے بل آف کوانٹیز ہوتی ہیں آگے آتا ہے ہمارا کوئشن نمبر ٹین ٹرس کی طریف کریں تو سٹونٹ ٹرس ہوتی ہے کہ تکونی شکل میں بنایا گیا فریم ورک ٹرس کلاتا ہے یعنی جو ٹرائنگل کی شکل میں بنائی گئی چھات ہوتی ہے وہ فریم ورک یعنی کہ وہ آپ کا ٹرس کلاتا ہے یہ چھات ہوتی ہے ٹرس ٹیلوانی چاہتے ہیں اور پل وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹرس لکڑی یا لوے یہ دونوں مٹیریل کو مرا کر بنائی جاتی ہیں کوئشن نمبر 11 اب ہم پڑھیں گے ٹرس کی اجزاء اس کے جو کمپوننٹس ہیں اس کے جو پارٹس ہیں ان کے نام لکھنے ہیں تو ایمپورٹنٹ پارٹس جو ہیں ایم پارٹس وہ درزل ہیں جو کسی بھی چھات اور ٹرس کے ہوتی ہیں جو دہلوانی چھات ہوتی ہے جس میں راس ٹھیک ہے راس جو ہوتا ہے یہ ٹرس کا سب سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے جہاں پر یہ دونوں دہلوانے جس پوائنٹ پر ملتی ہیں جس لائن سے ملتی ہیں وہ ریج لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہماری ریج ہے نمبر 2 ہوتی ہے ہماری گاٹی گاٹی بسکلی ویلی ہوتی ہے جو سلوپس ہوتی ہیں جہاں پر دو دہلوانے ملتی ہیں وہ گاٹی کلاتی ہے اس کے بعد چھجا جو ایمز ہیں وہ یہی فریس جو ہماری ٹرس کا سب سے بلو نیچے والی جو جانب ہوریزنٹل جو بھی اس کا عیسہ ہوتا ہے وہ چھجا کے راتے ہیں ایفز کلاتا ہے اگر آفٹرز آتے ہیں سہا رہے ہیں پرلین آتے ہیں بالے بیٹنز آجاتے ہیں ٹھیک ہے پچھ آتی ہے جو بھی ہماری جو نہیں دہلوان کا جو انگل بنتا ہے زاویہ بنتا ہے اور کلیٹ آجاتی ہے اس کے بارے میں ٹیٹیل میں پڑھتے ہیں کوشن نمبر 12 ٹرس کے ریج کی طریف کریں ٹرس کے سب سے اوپر والا نکتہ جہاں پر اس کے پرنسپل آفٹر ملتے ہیں ریج کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی کوشن نمبر 13 ٹرس کی ویلی کی طریف کریں دو دہلوانی سطح کے ملنے سے بننے والی لائن گاٹی یعنی ویلی کہلاتی ہے جبکہ دہلوانوں کے ملنے سے پیدا ہونے والا بیرونی زاویہ 180 ڈگری سے کم نہیں ہوتا یا کم ہو مطلب اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر دہلوانے آپ کی جو ان دونوں کے ملنے سے اگر 180 درجہ سے کم ہوگی تو وہ آپ کی ویلی کے لائے گی ٹرس کی ایو جو ہوتی ہے یہ چھجہ ہوتا ہے اس میں اگر اردو میں دیکھا جائے تو ایوز چھجہ کو کہتے ہیں ٹرس کی ایوز چھجہ چھجہ تو دانچہ یہ جاندی کبھی ہوا ہے کہ دہلوانی چھت کے سب سے نیچلے کنارے کو چھجہ کہا جاتا ہے بارش کے پانی چھت سے ہوتا ہوا چھجے پر پہنچ کر نیچے گرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی حصہ ہوتا ہے جہاں سے پانی نیچے گرتا ہے اس کے بعد نیکسٹ question number 15 ہے کہ ٹرس کے رافٹر کی طریف کریں تو دہلوانی چھت کو ڈاپنے والا material اس کو جو سہارا دینے والے members ہوتے ہیں وہ رافٹر کے لاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ڈاپنے والے material کے نیچے جو بھی members رگائے ہیں آپ نے جو ان material question number 16 پرلن پرلن کی طریف ڈاپنے والے شرطوں میں استعمال ہونے والا افکی ممبر جو کہ مشترک رافٹر کو سہارا دیتے ہوئے پرلن کی لاتا ہے یعنی کہ سہارا دیتا ہے وہ ایسا رافٹر ہوتا ہے جو افکی حالت میں ہوتا ہے اور تیچھے members کو جو ہے وہ سہارا دیتا ہے مشترک یعنی common rafters کو یہ سہارا دیتا ہے پرلن کی لاتا ہے پرلن کی پچھ کی طریف کریں question 17 افکی سطح کے ساتھ چھت کے جکاؤں کو ڈہلوان یعنی پچھ کہا جاتا ہے question number 18 پرلن کی کلیٹ کی طریف کریں تو یہ کہتا ہے کہ پرلن یا ڈیگر میمبران کو رافٹر کے ساتھ جوڑنے کے لیے لکڑی کے ٹکرے یا angle iron کے ٹکرے استعمال کیے جاتے ہیں جن کو کلیٹ کہا جاتا ہے یہ ایسے ٹکرے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے جو آپ کے مختلف ڈیگر میمبران رافٹرز پرنسپل رافٹرز ٹھیک ہے اور پرلن وغیرہ ان سب کو جو آپ اس میں جو جوڑتے ہیں اور اس مقصد کے اتحاد angle iron کے چھوٹے ٹکرے یا اور جس طرح کے چھوٹے مطلب کوئی ایسے جوڑ وغیرہ جو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں انہیں کلیٹ کہتے ہیں نیکسٹ آتا ہے ٹرس کی اقسام کے نام لکھیں اب یہاں پر نام کے اس علاوہ اس نے شکل بھی بنا دی ہیں شکال کی ملحاظ سے یہ سب سے پہلا king post queen post inverted king post inverted queen post ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ہوئی پرائٹ ویرن اور فنک یہ آپ نام بھی یاد کر سکتے ہیں اور اگر آپ شکل بنا سکیں ہزی لی تو شکل بھی بنا سکتے ہیں نیکسٹ آتا ہے question number 20 trust کے gable کی طریف کریں ڈیلوانی چھت کے پہلو والی دیوار کی عمودی طرف عمودی طرف جو ہوتی ہے جو کہ کونی شکل کی ہوتی ہے gable کہہ لاتی ہے یعنی یہ جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بسیکلی gable form ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آگیا جاتی ہے جی ہماری steel trust میں استعمال ہونے والے steel section کے نام لکھیں تو جو تی سیکشن کی ہم جو use کرتے ہیں جو trust میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو ان میں تی آر ہے جو ٹھیک ہے نی تی شیپ کا جو ہوتا ہے وہ تی آر ہوتا ہے جو گھروں میں تی آر بھی use ہوتے ہیں جو تی آر کی چھتے ہوتی ہیں یہ وہ تی سیکشن ہے ٹھیک ہے آگیا l section جو ہے angle ہے ٹھیک ہے l section کو ہم angle کے طور پر use کرتے ہیں آگیا z section بھی ہے یہ z shape ہوتی ہے ویسی طرح کہ یہ channel section ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ channel کی طرح بنا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے آئی section آئی section گارڈر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور flat section جو ہوتا ہے flat یہ پٹی ہوتی ہے تو یہ mostly ہمارے جو sections ہوتی ہیں جو steel sections یہ use ہوتے ہیں تو students امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ 21 questions first chapter جو ہے یہ short questions جو ہیں یہ اچھی طرح سے آپ کر لیں کیونکہ اس پیپر جو آپ کا آڈواز کونٹری ساوے کا 50 مقصہ پیپر ہے اس میں آپ نے 12 questions attempt کرنے ہیں اور ٹوٹل آپ کے جتنے بھی چپٹرز ہیں ان میں سے ہر ایک چپٹر میں کچھ کچھ questions آئیں گے اور شورٹ questions ہیں جس کو ہم تیار کرنے ہیں تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر کلک کرنے تاکہ آپ کو پیار new videos new updates آپ Shirley آپ بد rage ملتے ریں تھانکس فور وچن